اسلام علیکم نائند کلاس امید کرتی ہوں آپ سب ہیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسرسائز 2.3 کے بعد نیکس ایکسرسائز تو سب سے پہلے ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیس ایکسپوننٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کے لاس کیا ہوتے ہیں اب سب سے پہلے جب بیس یا ایکسپوننٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اے اور ایم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ جو ایم ہوتا ہے اس کو پاور یا ایکسپوننٹ کہتے ہیں اور اس کو بیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس ہوتی اور یہ پاور ہوتی اب رول یہ ہے کہ جب اے کی پاور ایم اے کی پار این جب بیسے سیم ہوں تو پاور کو ایڈ کر دیتے ہیں اے ایم پلس این اس کے بعد رول نمبر ٹو ہے کہ اے کی پاور ایم ہو اور این سے ملٹیپلائے ہو تو ایم کو این سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں یعنی اے ایم این اس کے بعد رول نمبر 3 آ جاتا ہے اس کے بعد رول نمبر 3 ہے کہ A B کی ہول پاور N ہوگی تو وہ پاور A کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگی اور B کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگی جیسے A کی پار N into B کی پار N رول نمبر 4 ہے اگر A divided by B کی ہول پاور N ہے تو وہ پاور A کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگی اور B کے ساتھ بھی ملٹیپلائے ہوگی اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے A کی پاور N divided by A کی پار N تو یہاں پہ درمیان میں ڈیوائٹ کا سائن ہے تو اگر ہم اس کو اوپر لے کے جائیں basis تو ان کی سیم ہے تو یہ a کی پاور m مائنس n آ جائے گا اس کے بعد next ہے کہ اگر a کی پاور 0 ہوگی تو وہ 1 کے equal ہوگا اور اگر a کی پاور مائنس n ہوگی اب مائنس کس کو denote کرتے کہ یہ ڈیوائٹ میں تھا تو اس کو ہم اوپر لے کے ہیں یعنی 1 by a n تھا تو جب a کو اوپر لے کے آئے تو اس کے ساتھ negative sign آیا 1 by a کی پاور n آ جاتا ہے اب یہاں پہ ہمارے last complete ہوتے ہیں یہ 7 last complete ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم اپنی exercise کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری exercise 2.4 میں question ہے use laugh exponents to simplify تو first question کو ہم simplify کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم question میں دیکھتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ minus 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 کا sign ہے تو ہم ان minus کے sign کو change کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ divide کی فارم میں تھے تو جب ان کو اوپر لے کے آئے تو minus کا sign ان کے ساتھ آئے تو یہ کچھ اس طرح کی فارم آ جائے گی 1 by 2 43 کی پاور 2 by 3 1 by 32 1 by 5 اور یہ ہے جب اس کو پر لے کے جائیں گے تو یہ positive ہو جائے گا اور under root کی value 1 by 2 ہوتی ہے تو یہ 196 1 by 2 آ جائے گا 2 ہم نے use کی تو اب ہم کیا کریں گے کہ 243 3 کی پاور 5 لیں تو 3 کو 5 کے ساتھ جب 3 کی پاور 5 میں multiply کرتے ہیں تو 243 آتا ہے اور 2 کی پاور 5 32 آتا ہے ٹھیک ہے 4 multiply by 49 196 آتا ہے اب اس کے بعد 1 divided by جب اس کو ہم اس کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے 2 5 10 10 10 divided by 3 multiply by 1 1 ہی رہے گا 2 into 5 1 5 divided by 5 5 5 5 سے cancel ہو جائے گا 2 2 4 4